موسیقی 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 اور اب یہ تھا کہ تقریباً 15-20 days سے میرے یہاں سٹمک میں مسلسل میرا پین تھا اور ٹیبرٹس بڑھا جاتی وہ میں کھا رہی تھی لیکن اس سے مجھے فرق نہیں پڑھا تھا تو جناب اب یہ ہے جب ٹیسٹ بڑھا رہا ہوں میں تو اس میں سارے جو پردودھ تھے میرے سٹمک کے وہ سامنے آگئے اور جو اس کی میڈیسنز ہیں وہ جناب اب میں بتاؤں گی تو وہ پھر یہ کہ میری بیٹے مجھ سے نراز ہو گئی میری شکایت کری ہے میری ماں ہوا یہ کہ میں جب ٹیسٹ بڑھا رہت کیلئی میں اپنے وہ دیئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو خود آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈرائیور کو بھیجئے دیجئے گا میں آپ پر سکیپشن دیکھ کر اور آپ کی بڑھ ریپورٹ دیکھیں میں آپ کو ساری جو بھی ہوگی وہ میں آپ کو میڈیسنز بارا آپ کو سارا بتا دوں گا اچھے میں نے ہی شہری سے کہا کہ آپ اس طرح کروں میں ڈرائیور نہیں کہتی آپ چھڑی جو ڈرائیور کے ساتھ اور جا کے میرا سارا آرام سے تفصیل سے میرا ایک ایک چیز پوچھ گیا اور بلکہ میں نے بھی کچھ اس کو بتایا کہ یہ پوچھ لینا ہے کہ میں لیمو پانی پی سکتی ہوں میں یہ کھا سکتی ہوں میں یہ کھا سکتی ہوں اس نے جناب کیا کہ جو میڈیسن انہوں نے مجھے دینی تھی ایک ماہ کے بعد وہاں پہ لکھا ہوا تا کہ ایک ماہ بعد وہ اس کو پتا نہیں چلا اور اس نے کہا کہ یہ آپ نے یہ ساتھ دن کے لیے یہ سٹارٹ کرنی ہے ایموکسل 500 ایم جی کے دو دو جو ہیں وہ صبح میں نے کھائیں راشتے کے بعد اور دو کھائیں راتی کھانے کے بعد آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ میری جو حالت ہوئی ہے ایسے تھا کہ پھرے پانچ میٹ کے اندر 1000 ایم جی کے میں نے ایموکسل کے میں نے جب کیپسول کھائیں ہوں گے تو سوچیں کہ میری کیا حالت ہوگی اور میں توبہ کر کے میں کانوں کو ہاتھ لگا کے میں اللہ سے میں معافی مانکے کہہ رہا ہوں کہ ہمت ہے جن کو کینسل والے جو ہیں پیشنٹس اور جن کو جب ان کی کیمو ہوتی ہوگی ان کی کیا فنڈیشن ہوتی ہوگی اللہ تعالیٰ بس سب کو صحت کی بادشاہی دے یقین کریں کہ میں بار بار یہی سوچ رہی ہوں کہ ان کی کیا فنڈیشن ہوتی ہوگی میری آپ کو میں اپنی فنڈیشن بتاؤں کہ میری سلسل مجھے پسی نے مجھے ایسی میں زیادہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے میں زیادہ ایسی میں نہیں بیٹھتی ہوتی اور یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چل گیا ٹھیک ہے نہیں بھی چلا تو کوئی مسئلہ نہیں بس میں یہ کہتی ہوں کہ شام میں جو ہے جب میں پارڈر سے گھر نہیں چاہوں تو مجھے ایسی ورا چل رہا ہوں ادر وائز مجھے کوئی اتنا نہیں ہے کہ ہاں جی جی میں سارا دن میں ایسی میں بیٹھی رہا ہوں نہیں میری مہرانیوں والی میرا لائف سٹائل بلکل بھی نہیں ہے تو جب میں نے کیپسول میں نے کھائیا پانچ منٹ کے اندر میرے یہ زبان پر چھالے نکل آئے میں نے فوراں میں نے وہ سوموچائل ہے نا سوموچائل میں نے لگائیا اور میرے جسم میں سے ایسی ہیٹ تھی نا کہ کبھی اس طرح سے کوئی بھی میڈیسن کھانے سے کبھی بھی مجھے اس طرح کی ہیٹ فیل نہیں ہوئی کہ میں آپ حقین کریں کہ میرے ایسی پسینے میں رہا میرا بیہ رہا تھا اتنی میری بوری حالت ہوئی ہے پھر میں ڈاکٹر کے پاس میں گئی ہوں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھ سے تو یہ کیپسول جہ برداشت نہیں ہو رہے تو انہوں نے کہا کہ بی بی آپ کو پہا کس نے ہے میں نے یہ لکھا ہوئے میں نے آپ کی بیٹی کو بتا رہا ہے کہ ایک ماہ کے بعد آپ نے یہ کھانے اور یہ جو دو میڈیسنز ہیں یہ آپ نے ابھی سٹارٹ کرنی ہے انہوں نے مجھے پتا کیا کہ میں پاگل ہوں میں یہاں پر پاگل بیٹا ہوں کہ جو میں ڈاکٹر میں اس طرح سے کروں کہ اتنی ہائی دوز جو ہے میں آپ کو پھا ہوں کہ جی آپ پھورک سٹارٹ کر دیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کا سٹمیک کا پرابلم میں آپ کا سٹمیک ایشو ہے اور میں آپ کو پھا ہوں ایک دم آپ اتنی ہائی دوز لینا شروع کر دیں چلیں خیر جو بھی ہے بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی انشاءاللہ مجھے اس میں بھی شفاق نہیں دے گی اور جناب بس یہ کہ عیدِ غدیر ختم اور دس بارہ دن رہ گئی ہیں محرم آنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے خیر سے محرم آنے والا ہے اور جو ہے جناب میں نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی ہے میں ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں شددہ قاسم کی مہنی کیلئے میں نے تیاری شروع کر دی ہے تو یہ دیکھیں جناب اس طرح کی یہ میں نے بنائے ہیں یہ دو میں نے بنائے ہیں یہ ہے درائی فروٹس کے لئے بنائے ہیں جب ہم نے برامت کریں گے ساتھ قاسم کی تو اس میں ہوگا ایک میں ہوگا درائی فروٹ اور ایک میں ہوگا جو فروٹ ہوتا ہے وہ اور اس کے بعد جناب یہ اسے یہ جو گرولی جو ہے یہ میں نے خود میں نے بنائی ہے یہ کچھی مٹی کی ہے اور اس کے اوپر یہ ویلوٹ بغیرہ پر یہ میں نے یہ ویلوٹ کے میں نے لگوایا ہے اور جن سے میں نے لگوایا ہے کہ ملتان کے رہنے والی ہیں تو ان کی شاپ ہے گوڑ گیٹ ملتان آپ آرڈر پہ ان سے کوئی بھی آپ ان کو دیزائن ہوایا دکھائیں وہ آپ کو بنا کر دیں گے جلس میں نے ان سے یہ گرین کلر کا میں نے جو پیلوٹ ہے وہ میں نے چڑھوایا اور باقی جو یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ جو مینہ کاری دیکھ رہی ہیں یہ میں نے خود کیا ہے باوضوح ہو کر میں اپنے مولا کی یہ چیزیں تیار کر رہی ہوں اور اس کے بعد جناب یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں یہ بھی میں نے خود کیا ہے یہ آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ تو میں نے جو چنکی ہے اور یہ وضی چیز جو ہے یہ میں نے ان سے میں نے لگوائی ہے اور باقی یہ جو آپ یہ دیکھیں یہ لیسی زویرا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ میں نے خود میں نے تیار کیا جو سیلے والا پرات میں آپ سے لاسٹنگ میں شیئر کر چکی ہوں وہ بھی تیار تقریبا ہونے والا بس تھوڑا سا کام رہ گیا وہ بھی ماشیلہ سے بہت خوبصورت بن رہے ہیں اور سیرہ بھی جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ سب سے شیئر کروں گی اور آپ اس ویڈیو میں میں نے اپنی آج کی جو ہے جیسے نیاز بنائی ہے میرے میاں نے نیاز بنائی ہے جناب انہوں نے کہا میں خود بناوگا بجے وہ بس انہوں نے مجھے تھکے نہیں دیے کہ تم چلی جائے یہاں سے تم نے کچھ بھی نہیں کرنا میں نے کہا آپ پس نہیں بنا رہے ہیں چلے میں ساتھ تو کھڑی ہوں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خود بنائی ہے ماشیلہ سے میرے میاں بہت بہت زیادہ بہت زیادہ جیسے ہوتے ہیں کہ مولائی ملنگ بند ہے اس معاملے میں تو وہ بہت زیادہ بلکل بھی اس چیز کو بہت کوئی اس چیز پر ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ بس پتہ نہیں کیا سے وہ کیا کرتے اور میں نے آپ سے وہ جو کلپس ہیں جب ہم میاز بنا رہے ہیں دونوں میاں بی بی کٹھے تو وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے جو ہمارے نیو سبسکرائبرز اور سوری بیوبرز ہیں اگر آپ کو میری یہ میرا جو فیملی بیلوگ ہے چٹر وکس ویت آصفہ آپ کو اچھا لگے تو آپ سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کے بعد جناب بیٹی کو لائک اور شیئر کیجئے گا اسی طرح سے اپنی دعو میں یاد رکھا کریں میری ایک ریگولر ایک میری میری ویور ہے سبسکرائبر ہے آنم زارا انہوں نے مجھ سے پوچھے بی بی کے جو میں نے لڈو بنایا تھے میں نے ذکر کیا تو آپ نے کہا ہے کہ جی مجھے لڈو کی ریسپے بھی شیئر کریں لڈو کی ریسپی میں آپ کو بناوں گی کبھی میں بناوں گی میں بناتی ہوتی ہوں بناتی تھی بناتی تھی میں اصل میں چار محرم کو اور میری یہ مشہور بھی جو مجلس ہے لڈو والی مجلس مشہور ہے مولا کا بڑا کرم ہے بہت بہت ان کا کرم ہے کہ آپ یقین کریں کہ میں وہ لڈو تقریبا 18 سے 20 کلو آٹے ہی میں لڈو بناتی ہوتی ہوں ابھی تو خیر میں مجھے تقریبا 10 سال ہو گئے ہیں 10 11 سال میرے خیال سے 10 سال ہمیں ہو گئے ہیں کہ میں آشور کر رہی ہوں کربلا میں جس کی وجہ سے چار بہرم کی مجلس ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ نہیں کرتے ہم کرتے ہیں وہاں کربلا میں کرتے ہیں جو تھوڑے سے آتے کہ میں آپ سے شیئر کروں گی لیکن میں ضرور شیئر کروں گی اور آپ یقین کریں کہ جو وہ لڈو ہے اس پہ تو کوئی خاص مولا کا کرم ہے کہ وہ 18 20 کلو کی لڈو بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس قدر لذیذ بنتے ہیں جب میں بناتی تھی اس قدر لڈو رذیذ بنتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہے نا اس کی ریسیبی بتاؤ اور میری ہی مجلس میں لوگوں نے دیکھ کر اور چار محرم کی مجلس جیسے جھولے کی مجلس ہوتی ہے اس میں لوگوں نے پھر بیورز میں کو بتا رہی تھی کہ آپ یقین کریں کہ ایسے لڈو کبھی بھی کسی کے ملے نہیں کھائے ہر چیز میں اس میں بیلنس رکھتی ہوں دیسی گی چینی ڈرائی فروٹ اس میں الائچی وغیرہ دودھ اتنے لذیذ لڈو میں بناتی ہو نا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ میں کبھی ضرور آپ سے شیئر کروں گی اور اب آپ نے جو میرے میرے نیاز بنائی ہے مولا کی خوشی میں بنائی ہے اید خدیر کی نیاز بنائی ہے آپ وہ سب دیکھئے گا اور مجھے کمیٹ سے بتائیے گا دودھ ہم نے لیا 28 کلو میرے میرے میاں کہہ رہے تھے کہ ایک مند دودھ لی ہے تقریبا سات کلو جو زیادہ ہو گئی تھی اور چینی ہے پانچ کلو جہاں سے ہمارا ڈیلی دودھ آتا ہے ان کو ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں تقریبا 25 کلو دودھ چاہیے اور انہوں نے ماشاء اللہ سے بڑا اچھا بلکل دودھ ہمیں بھیجا اب یہ دیکھیں سوئیہ بھی کہتے تھے کہ میں نے خود توڑنی ہے کہ تم نے ان کو بھی ہاتھ نہیں لگا کہ میں بلکل مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ میں کسی اور کی کچن میں کھڑی ہوئی ہوں اور یہ ماشاء اللہ سے تقریبا سات کلو سوئیہ ہیں جو کہ تھوڑا سی زیادہ ہو گئی تھی فرس ٹائم بنائی ہے اتنے دودھ میں انشاءاللہ جب نیکس ٹائم بنائیں گے تو انشاءاللہ پرفیکٹ بنیں گی سیویاں بن گئی اور اس کے بعد پھر جناب میرے میاں نے چادر بچھائی چادر بچھانے کے بعد چادر بھی خود دیکھیں بچھائی ہے خود کپس سوئیرہ سارے ڈسپوزیبل جو برطن ہیں وہ لگائیں ہیں تقریبا تقریبا کتنے بن گئے تھے میرے خیال سے ہنڈرڈ بنیں ہیں کپس بنیں یا ہنڈرڈ پتہ نہیں کتنے بتا رہے تھے کپس بنیں اور اس کے بعد جو دوسرے جو ہوتے ہیں ان کے ڈسپوزیبل جو بالز ہوتے ہیں وہ بھی کچھ بنیں تقریبا ٹونٹی فائی یا تھرٹی وہ بنیں اٹھائیس کلو دودھ میں کافی گھروں میں ہم نے بھیجی ہے نیاز اور اس کے بعد پھر مجھے بعد میں یاد آیا کہ جو میں نے عید قدید مبارک نہیں لکھا تو پھر بعد میں کچھ تو ڈبے جو تھے وہ چلے گئے اور نیکس ویڈاگ میں ملاقات ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کیجئے گا کمنٹ میں بتائیے گا اللہ حافظ